اسلام علیکم میں ہوں روجلوی اور آج پھر ایک بہتی سپر یمی قسم کی ڈش لے کر آئیوں یہ ہے پیما پاستہ پاستہ سب کوئی پسند ہوتا ہے لیکن میں نے بلکل دیسی سٹائل کا بنایا ہے اس میں نہ آجین و موتو ہے نہ سویسوس ہے نہ کوئی اور ایسی چیز ہے جو چائنیز کھانوں میں ہم ڈالتے ہیں یہ بلکل دیسی کی مسائلوں سے بنایا ہے پیما اور پاستہ یہ پاستہ اگل رہا ہے یہ دیکھیں ابھی پھلٹا ہوا نہیں ہے اس کو گلنے کے لیے کم سے کم دس سے پندر منٹ چاہیے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو ہاتھ سے دبا کے دیکھیں گل چھکا ہو تو پھر اس کو پانی کو ڈرین کر دیں اور پھر پاستہ یوز کریں یہ ہم نے پانی جو ہے ڈرین کر لیا تھا تو اس کو بھی ہم نے سیف کر لیا جس میں ہم نے پاستہ بوائل کیا تھا پاستہ تیار ہے اب ہم اس میں فرائی پین میں ہم نے ڈالا ہے دو ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے ادرکلس سن کا پیز ڈالا ہے کٹی مرچے زیرا اور تھوڑے سے ثابت مسالے ڈالے ہیں ثابت گرم مسالہ اس میں الائچی ہے لانگ ہے سنوینے سٹیک ہے بس یہ چیزیں جو بیسک ہیں اس کو ہمیں اچھی طرح سے بوائل کرنا پکانا ہے یہ پھوک ہو جائے گل جائے بلکلس نیمہ اس میں ابھی ہم اور مسالے ڈالیں گے ذرا اس کو ہم پہلے فرائی کریں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے سیسمن ختم ہو جائے مسالوں میں ادرکلس سن کا پیز تو سب سے جو ڈالا گیا ہے اس میں پہلے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں بھوننا بہت ضروری ہے اب ہم نے اس میں ڈالا ہے اپنا مسالہ یہ ریکھیں میں نے ڈالا ہے اس میں ون کے بھی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے ریڈ چلی پاورڈر ٹرمیلک پاورڈر کارینڈر پاورڈر اور سالٹ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیں نمک میز جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہوگا کتنا چاہیے آپ کو اور یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا چوپڈ انین بھی ڈالا ہے اور جنگر ڈالی ہے یہ کھانے میں بہت اچھا ٹیسٹ آتی ہے تو ہم نے اس میں پکتے میں یہ چیزیں بھی ڈال دی ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ٹومیٹو پیسٹ جو کہ ہم نے گھر کا بناوا ہے آپ کو دکھایا بھی ہے آپ کے پاس ویڈیو بھی ہے میرے چینل پہ تو یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے یہ ہمارا قیمہ تیار ہو چکا ہے تو اس میں ہم نے تھوڑ سے مٹر سامل کیے ہیں کیونکہ سوڑن مٹر ہیں تو اس کو گلنے کے لیے پانچ منٹ چھ منٹ چاہیے ہیں تو میں نے اس میں مٹر ڈال دی ہے بس ہم اس کو کور کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں پانی نہیں ڈالنا ہے بلکل سلو ہیٹ پہ ہم نے رکھا ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے پاسٹا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بائل کیا تھا اس کا پانی بھی ہم نے سیف کر کے رکھا ہے تو ہم قیمہ میں پاسٹا ایڈ کرتے ہیں اس کو بنانا جتنا آسان ہے کھانے میں اتنا ہی مزہ دیتا ہے یہ دیکھیں ہمارا پاسٹا ریڈی ہو چکا ہے قیمہ مٹر کے ساتھ آپ اس میں اور وجیٹی بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کیرٹ ڈال لیں بروکوری ڈالیں جو آپ کو پسند ہو بینز ڈال دیں تو یہ مزیدار سا ہمارا پاسٹا تیار ہے اس کو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کومنٹس ضرور دیا کریں کہ آپ نے بنایا تو آپ کو کیسا لگا اور کہاں کہاں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خدا حافظ